اسلام علیکم دوستو ویلکم آپ کو ہماری یوٹیوب چینل جی نیوز میں دوستو آج ایک بار پھر پاکستانی سٹوک مارکیٹ میں مندی کے بادل چھائے رہے مندی کے باعث آج پاکستانی سٹوک مارکیٹ میں ایک بار پھر کئی نفسیاتی حدے کم ہوئی دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل جی نیوز کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو پلیچ سینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ہماری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں تفصیلات کے مطابق پاکستانی سٹوک مارکیٹ میں روہ آفتے کے پہلے کاروباری روز مندی کے بادل چھائے رہے مندی کے بعد ہیسٹس مارکیٹ کی تین نفسیاتی حدے کم ہوئی گر جانے والی نفسیاتی حدوں میں چالیس ہزار سات سو چالیس ہزار چھ سو چالیس ہزار پانسو کی حدے شامل ہے آپ کو یاد کراتے ہیں گزرشہ ہفتے آخری کاروباری روز اکانویں اشاریہ پندرہ پوائنٹ تیزی دیکھی گئی تھی جس کے بعد انڈیکس چالیس ہزار سات سو باتیس اشاریہ پچیس پوائنٹ کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا تھا کاروبار کے دوران چھبیس کروڑ شیئر کا کاروبار ہوا تھا آج صبح ٹریڈنگ کے دوران کاروبار کا آگاز مصبت انداز میں ہوا ایک موقع پر سو انڈیکس چالیس ہزار نو سو سولہ اشاریہ چھتیس پوائنٹ کی سطح پر پہنچ چکا تھا تامیسی دوران انسٹویٹر کی طرف سے شیئر فروخت کرنے کے منافع کمانے کی ترجیح دی گئی جس کے بعد تیزی میں جانے والی پاکستانی سٹوک مارکٹ میں بڑی مندی کی لیر دیکھی گئی اور انڈیکس چالیس ہزار تین سو چودہ اشاریہ چھنانویں پوائنٹ کی سطح پر پہنچ چکا تھا کاربار کی اقتتام پر پاکستان سٹوک مارکٹ میں دو سو نانویں اشاریہ پچاسی پوائنٹ کی کمی کے بعد چالیس ہزار چارسو بیالیس اشاریہ چالیس پوائنٹ کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا کاربار میں صیفر اشاریہ بہتر فیصد کروڑ دیکھی گئی جبکہ اسیس کی مارکٹ میں پنتالیس ارب روپے سے زیادہ کی کمی بھی رکار کی جا چکی ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل جینیوز کو بھی ضرور سسکرائب کریں